پروردار مجلس کو ایک اچھے انتظام کے ذریعے کامیابی تک پہنچانے والی دین آپ سب کا دل سے آپ سب کے خدمت میں بہت بہت سلام و حابات آج الحمدللہ کی ایک پروگرام ایک منصوبہ پروچیکٹ جو کہ ہمارے محترم ڈیپٹی سپیکر نظیر صاحب نے غزر کے اپنے گسٹک کی سلکے کے لیے جو مرتب کیا تھا سوچا تھا اور اس کو آج آن گراؤنڈ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ تمام ماؤنگ بیٹن کو اور جو ٹیم چاہے شریہ دیو کے حساب سے ہماری نورین زہرہ اور آت کی ٹیم کارڈو کے ہمارے اکرام شاہب اور آت کی ٹیم آپ سب کو سچی بات ہے کہ دن سے مبارک بات پرچ کرتا ہے زہرہ ہمارے دوستوں نے بتایا کہ پہلے باتیں ہوتی ہیں یا پروجیکٹس کاغذوں میں ہوتے ہیں یا سمینارز ہوتے ہیں سننے کو ملتا ہے کرنے کو یا دکھانے کو نہیں ملتا تو آج الحمدللہ کی وہ چیز اسی پانچ سال کے عرصے کا پروگرام پانچ سال کے اسی دورانیے کے آدھے ٹائم پہ ہی آپ کے نظر کرنا ہے تو اس کے لیے سچی بات ہے کہ میں تو پوری ٹیم کو سکری صاحب میر عظیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور اس پورے سسٹم کو ارگنائز کرنے کے لیے ڈی سی صاحب کا بھی میں دل سے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس خواب کو آپ لوگوں نے نو ٹائم اس کو شرمنلہ تعبیر دیا ہے اس سب کے لیے اللہ تبارک وطولہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور پھر اس میں سی ایم صاحب پی ٹی آئی کے ہمارے نظیر صاحب اور گلگت بلتستان ہمارے چیف سکری مہیو دین غانی صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس پورے سسٹم کو ایک اچھے انداز میں ٹائم لی لوگوں تک ڈیلیور کرنے کے لیے اس مہنگائی کے دن یا کوویڈ نینٹین کے بعد جو ایک ڈپریشن پائی جاتی تھی اس ڈپریشن کو ختم کر کے گروہ سے آپ کو لاکے اس سنٹر میں ایک پروڈیکٹیو ایک مصبت قدم اٹھانے کے لیے آپ کو جو موقع دیا گیا ہے اس پوری ٹیم کو سچی بات کی مبارک بات پیش کرتے ہیں باقی رہی بات نو ڈاوٹ اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی جو شیطان صاحب نے بھی بات کی اور پلے کی بات کیا کہ سوسائن وہ کرتے ہیں جو بلکلی ٹوٹلی زندگی سے مایوس ہو اللہ سے نعوذ باللہ اللہ سے مایوس ہو ہمیں اللہ نے عقل دی ہوئی ہے ہمیں اسلام کے اس رشتے سے اور نبی پاک کے اس امتی ہونے کے حساب سے ہمیں وہ درجہ ملا ہے کہ ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے ہمارے پاس کولیجز ہیں ہمارے پاس سکولز ہیں ہمارے پاس ای سی ڈیز ہیں ہمارے پاس یونویسٹی کا کیمپس ہے ہمارے پاس گرلز کولیج کے ہماری پرنسپل صاحبہ اور فکیلٹی بیٹھی ہے اور کراکروم یونویسٹی کی تو جب تعلیم نہ ہو جب روزگار نہ ہو کوئی امید کی گرن نہ ہو تو کچھ بندہ کر بھی جو جو ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں پھر حکومت بھی آپ کے لیے دن رات کرے کام آپ کے اداروں سے لے کے آپ کے میڈیا سے لے کے آپ کے پلوٹیکل ورکر سے لے کے سوشل موبلائزر سے لے کے ہر آدمی ایڈمیسٹیشن کا ہر سرکاری آپ سر سے لے کے اہلکار تک پھر کس چیز کی مایوسی ہے منیو اپرچونٹی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کسی زمانے میں ضرور کمزور تھا معاشی طور پر یا افرادی قوت کے حساب سے یا کسی اور وجہ سے مگر آج الحمدللہ افرادی قوت کے حساب سے تعلیم کے حساب سے ہنر کے حساب سے کسی چیز کی قلی نہیں ہے آج جی بی کا بیٹا بھی بیٹی بھی دنیا کے ہر یونیورسٹی میں ہیں دنیا کے ہر کالیج میں کہہ دیں ہر بزنس میں ہر ملٹائی نیشنل میں ہیں آپ افریقہ کے جنگلات کہہ دیں موافیقز کہہ دیں امریکہ کے کہہ دیں یورپ کے کہہ دیں آسلیہ کے کہہ دیں اور حتیٰ کہ آپ پاکستان کی چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی دیکھیں تو آپ کو کوئی ہمارا بائی ہمارا بیٹا ہماری بیٹی آپ کو اچھے روزگار کے ساتھ ملیں گے کیا کہتے ہیں وہ ایک ریچ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کو ہو گئے اور الحمدللہ ابھی ہماری بیٹے بیٹیاں دیوزنے کی ان ریچ ڈگریز اور ایکسپیرینس کے ساتھ واپس آکے آج اس طرح کے ادارے بنا رہے ہیں کل ہندہ میں تھے پرسو گلگت میں تھے ترسو اگر سکردو میں تھے تو آج آپ کے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کوپریٹ کر لینا ہے اور آپ نے اس سسٹم کو آگے بنا رہے ہیں جس طرح ہمارے مطرم بختاغر صاحب نے کہا جوڑا فنیشلی تو ایک ٹائم میں بھی آپ کو سٹوڈنٹ یا اس طرح کے انٹرپنور ڈسٹنس لرننگ کے دیں یا ڈسٹنس ارننگ کے دیں آئی ٹی کے حساب سے کام ملیں گے مگر یوں جو یہ بڑھتے ہیں تو بلکل ہمارا ادارہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہمارا سوشل ویل فیر وومن ڈیولپمنٹ اور یہ پاپولیشن کا ہے انشاءاللہ عوام کے لیے ہم چوبیس گھنٹیں آپ کے ساتھ کھڑے گیرنے کے لیے خیار ہیں اور یہ ایک شیفٹ میں نہیں دو شیفٹوں میں اور پھر یورپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہ ان کے ورکنگ آر ہمارے ورکنگ آر ڈپرینٹ ہیں اگر چوبیس گھنٹیں بھی کرنا ہو تو ہم چار شیفٹوں میں بھی کام کریں انشاءاللہ اور اگر بجلی کے ایکسن صاحب ادار نہیں ہیں تو ڈی سی صاحب ان کو پابند کریں گے کہ اس سینٹر میں ان کو سپیشل لائن دیں گے اور چوبیس گھنٹیں بجلی کی اویلیبیریٹی انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اگر کہیں پھر بھی کوئی ہیمن ایڈر آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سولارائزیشن والا سسٹم بھی ہوتا ہے تو جہاں تک انرس کی بات ہے تو کسی زمانے میں اچھی بات تو سولار سسٹم بھی ہے تو پھر سیکیورٹی یا والدین کی طرف سے بیٹوں کو بیٹیوں کو آر آر میں بھی ادھر آنے جانے کی اجازت بھی دیں اور ان کی سیکیورٹی کا ضرور فیال بھی رکھ لیں کہ کسی بھی سوشل پرابلم یا کسی بھی انھونی بات سے اس سے سیکیورٹی دینے کے لیے فیر ہم لوگاں کمیونٹی پولیسنگ کے ساتھ ہمارے پولیس کے بلکل ہمارے شہرحان صاحب تنگہ شجاعت ہیں یہ گلگت بلتستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہیں تو جس طرح انہوں نے سوشل ڈیوٹیز میں بھی ایک انتہا کی ہوئی ہے ایک بہت ہی اچھی مثال قائم کی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں تو باقی ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور کی آئیو سے لے کے میری بین ادھر پنسپل صاحبہ بھی بیٹھنی ہیں سٹوڈنٹس کو آپ نے ضرور موٹیویٹ کرنا ہے کہ ادھر اپنے باقی ٹائم میں کچھ نہ کچھ ہونر سیکھ لیں اور اس کے علاوہ میری طرف سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یا جو ہمارے دپارٹمنٹ کی طرف سے کام زندی سٹارٹ کرنے کے لیے یہ قرائے پر بیلڈنگ لے کے کیا گیا ہے ہم اپنا الگ سے ایک پرپس فول بیلڈنگ بنا رہے ہیں جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی ہونر سیکھنے کے لیے، ایڈکیشن دینے کے لیے، آئی ٹی کے لیے، ریہیپلیٹیشن، میڈیسن سے دیکھیں ریہیپلیٹیشن کی جو ایکسرسائز ان سب کے لیے ایک پرپس فول بیلڈنگ بن رہا ہے اور انشاءاللہ ایکسین صاحب سے بھی میری گزارش ہوگی کہ تھوڑا تک تقرار کے کان کھینچ لیں اور کتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہم مزید اس میں جو بھی گنجائش جو بھی بہتری لاسکتے ہیں ہم ٹائم پر لاسکتے ہیں تو اسی طرح اس سینڈر میں انشاءاللہ ہمارے ہر گھر میں نہیں تو کسی نہ کسی گھر میں کہیں نہ کہیں ڈیفرنٹلی ایبل بیٹا بیٹی ہوتے ہیں گھروں کے ہمارے اکرام صاحب نے جس طرح بتایا جو معاشرے میں کمزور ہیں ان کو بھی ہنر سکھا کے ان کے گھر والوں پر بوجھ بننے نہیں دیا ہے تو پھر غیزر میں کیوں اس طرح ہم ان کو نگلک کریں تو انشاءاللہ ہم اس سینڈر میں ایک ای سیڈی سے سٹارٹ کر لیں گے اور پیچر کے لیے میں اپنی طرف سے اپنی پرنسل یا اپنی طرف آنے سے میں پیچر کا انانس کر لیتا ہوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے جنگل میں ہمارے چھوٹے بچے بیمار یا اپہاز یا تھوڑا سا کوئی بھی کمزوری ہے تو پلیز ان کو اس سینڈر میں لے رہیں گرام فیور پر ان کو ایک کمرہ دے دیں ایک تیچر میں سپیچل ایس ایسیم کے جو پیزنٹ مصطفہ کمال صاحبے نے ان سے بات کر کے آپ کو ہم ایک ای سیڈی تیچر دے دیں گے اور ای سیڈی کے لیے حالی جب کچھ کمائی بھی پڑا ہوا ہے ایک پورا کمپیٹ ای سیڈی کا سٹکا میں کہیں نہیں کہیں یا گورمنٹ سے یا رکھانی فونڈیشن سے یا حاشو فونڈیشن سے وہ چیزیں بھی آپ کے لیے میں ادھر محیات کر دیں گے تاکہ ان کے والدے ان کو بھی کم از کم چھ آٹھ گھنٹے تھوڑا سا تو بچے سے ریلیف دینے ان کی بھی زندگی ہے ان کے لیے بھی پھر بچوں کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری آ جائے تو اسی طرح ہم انشاءاللہ میری آپ سے بہنوں سے گزارش ہوگی جو پولیج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں ابھی ایک پی ایس سی کے اگزامز ہونے ہیں کوئی چھے سو ایک سے بھی زیادہ پوزیشنز ہیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس گریب کی یہاں موقع ہے خواتین کو مردوں سے وہ سیٹے چھننے کا اپنا حق لینے کا تو کوشش ضرور کرنا آپ کی گورمنٹ میں دس پرسن خواتین کے لیے کوٹا رکھا ہوا ہے مگر اس پہ بھی آپ باقی اوپن میں آپ کے لیے الگ سے ہیں مگر خواتین نے اپنا حصہ لینا ہے اس کے لیے جب تجھے بھی کرنی پڑتی ہے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے گھر کی ذمہ داریاں بھی برابر کرنی پڑتی ہے تو یہ آپ کوئی کلاسوں کا اجرا کر لیں اگر آپ اس کو کامیابی سے چلا کے انشاءاللت دو ایک مہینے کی یا ویکنڈ پہ کم از کم جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار کے دن اگر یہ کلاسیں کولیج میں چلا لیتے ہیں تو میں ویسی صاحب سے گزارش کر لوں گا جو پنک بسیں خواتین کو جو تیاری کریں گی ان کو لانے لے جانے کے لیے تھوڑا بندوبست کریں اور جو ہمارے پیچرز ہوں گے جو گول مگلیز جو اچھے پیچرز ہیں ان سے ایسی میں کیا پوچھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا تیاری کرائیں پورا جی بھی آپ کے لیے ہیں جب لکھائی کی ہے پڑھائی کی ہے ڈگریز لی ہیں تو وائی نہ ٹو تھوڑا سا اور اس میں محنت کر کے چینلائز کر کے اس طرح کی اچھے پوزیشنز لے ہیں کل آپ کا ہے برابر کی تقریب کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی آپ کو ٹھے میں پیش نہیں کرے گا یہ ساری چیزیں آپ بہنوں نے بیٹیوں نے ماہوں نے بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے پڑھانا ہے اور آگے لانا ہے مگر ذمہ داری کے ساتھ مگر ہمارے جو اسلامی شہائد ہیں ان کے ساتھ آپ بلکل آج سے چودہ سکھ چوالیس سال پہلے پیغمبر پاہد نے جو خواتین کو عزت دی جو ان کو تجارت سے لے کے تعلیم سے لے کے قرآن کی تعلیم سے لے کے ہر چیز کے لیے جو جو میارات انہوں نے بنائے ہیں آج بھی ہم عمل کریں تو ہماری ماہیں بیٹیاں سکائیس دی لیمٹ جھو سکتی ہیں پہنچ سکتی ہیں تو انہی باتوں کے ساتھ آپ سب کی آمد کے لیے اور پھر اس سینٹر کو کامیاب بنانے کے لیے ایک آپ کی کنٹریڈ ایفرٹ کے لیے میں امید بھی رہنوں گا اور ساتھ شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انشاءاللہ یہ والے سینٹر آگے کے ہمارے گیگر میں یہ میں آپ کو بتاؤں جی بھی میں کوئی بہت تر ہمارے پاس سوشل بیل سیب یا ہومنڈ ڈیولپمنٹ کے سینٹر بنے ہوئے ہیں مگر وہ انپار نہیں لیے یہ ابھی پہلا انپار ہوا ہے ابھی نیکس میں جو سینٹر بنے گا تو وہ بھی ادھری جاکوچ میں بنے گا پھر آہستہ ہم تیسل ہیڈکوارٹر میں جائیں گے اور ان کو ہم نے ایک سلسلہ وار آگے لے جانا ہے اور باقی شہیدوں کی سرزمین ہیں آپ نے ایسے بیٹوں کو جنم دیا ہے جو کہ لالک جان جیسے جنہوں نے پورے جی بھی کے لیے پورے پاکستان کے لیے پوری انسانیت کے لیے اگر دیکھا جائے تو مادر وطن کی کیسے حفاظت کرنی ہے وہ اس نے سبق دیا ہے ایسے اولاد کے آپ مائے ہیں آپ بہنے ہیں بیٹیاں ہیں تو ہم نے انشاءاللہ ایسے ہی رہرت مند بیٹوں کو ان کی پروریس کرنی ہے ان کو اسی طرح آگے لانا ہے اور جب تک پاکستان ہے اس وقت تک اسی فوج کی وجہ سے پاکستان ہے اگر ہمارے پاس آرمی ہوگی تو ملک قائم و دائم رہے گا آج دیکھ لیں لیبیا ایراد ایران سے لے کے یا شام سے لے کے یا افغانستان میں جہاں پہ خوج نہیں تھی کمزور تھی تو خرابی آ گئی ہے مگر امران خان نے بھی یہ کلیر کٹ بتایا ہے کہ امران خان سے زیادہ پاکستان کے لیے سٹرونگ آرمی کی ضرورت ہے میں بلکل پی ٹی آئی کا ہوں میں خود کوئی سے ریٹائیڈ ہوں اگر مجھے اللہ میں ایک دفعہ پھر بھی زندگی دے دیتا ہے تو پہلی دفعہ میں فوج جائن کروں گا پھر پی ٹی آئی جائن کروں گا یہ میں حفظ کروں گا اور انساءاللہ ہم لوگوں نے ذمہ داری کے ساتھ انصاف کے ساتھ اور ہر جگہ میں اپنی چیزوں کو جو اللہ نے اراد دیئے ہیں جو قرآن نے ہمیں سکھا ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزار دیئے ہیں اس زندگی میں نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی اور پرابلم آئے گی اور تعلیم حاصل کرنا ہے محنت کرنا ہے کرنی ہے اور اپنے وطن کے ساتھ خود بے وطنیت کے ساتھ اور سب سے زیادہ اپنی جان کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ جو مخلص نہیں ہے وہ گندے کام بھی کرے گا وہ اللہ کے حول بھی توڑ لے گا ماں باپ کے بتائے ہوئے وہ قوانین بھی توڑے گا اور سوشل ذمہ داریاں جو ہر ایک کے ساتھ ہیں سوشل ذمہ داریاں بھی نہیں نبائے گا اگر وہ اپنے ساتھ ذمہ دار ہیں کون کے ساتھ ذمہ دار ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ ہر چیز اپنے جگہ میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو آج بانس اگل الحمدللہ ہمیں منزل کو کر گئے ہیں اس منزل کو ہم نے گرگت بلتستان کے دس ڈسٹکس میں اور پینٹیس تحصیلوں میں یہ پہنچانا ہے اور خواتین کے لیے ہم انشاءاللہ ہمارا سپیشل نیکس جو بھی ایڈی پی بنے گا جو سرد علاقے ہیں ادھر رضائیاں یا طلائیاں بنانے والی ہم ایک ایک مچین کا تحصیل لیول پر ہم منصوبہ رکھ لیں گے اور انشاءاللہ عید تک ہم بلتستان میں بھی اسی طرح کا ایک سینٹر کا افتتا کرنے جا رہے ہیں اور یہ پھر آہستہ آہستہ دس ڈسٹکوں تک پہنچے گا اور سپیشل لوگوں کے لیے آرنڈی پچھلے سال آپ کے پاس ہمیں ایک دفعہ میں آگیا تھا آپ نے تمام ٹیم کے ساتھ تو نیکسٹیئر پھر انشاءاللہ ڈیسیبلز کے لیے جو جو چیزیں ہیں ان کے جو جو چیکس ہیں ان کے ہنر سکھانے کے لیے ان کی جو کوئی بزنسز کو بڑھانے کے لیے جو سپیشل پیکیجز ہم نے بنائے ہیں وہ دینے کے لیے انشاءاللہ آپ کے پاس پھر فیوچر میں انقریب حاضر ہوں گے انہی باتوں کے ساتھ پاکستان جندہ بات میزر کے عوام اور گلگت بستان پاہندہ بات